احمد اللہ اگر صرف سوال یہی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تو پھر تو ٹھیک رائے کا اظہار کریں لکھیں کہ اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس سے لڑکیوں کا گروت ریشو کتنا بڑھ رہا ہے جب ہر قوم ہر فیملی کو دو بچے چاہیے ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ایک لڑکا ایک لڑکی ہو تو اگر لڑکی ہی ہوتی گئیں تو وہ لڑکے کی لالچ میں کمبہ بڑھائیں گے اور لڑکیاں بڑھ جائیں گی جس کے ایک دو لڑکے ہو گئے وہ تو روک لے گا جس کے نہیں ہوئے تو لڑکیوں کی لالچ میں کمبہ بڑھاتا چلا جائے گا اور لڑکیوں کا ریشو بڑھ جائے گا اور پھر اس سے جو کنجوسی اور کمینہ پن پیدا ہو رہا ہے ماباپ کے طبیعتوں میں کہ دو بچے سے زیادہ ہوں گے تو ہمارا کھا جائیں گے اور یہ جو کتہ پنار ہے ماباپ میں گلی کا کتہ دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا اور آج ماباپ اپنے گھر میں تیسرا بچہ برداشت نہیں کر رہے کہ ہماری جیب سے کھائے گئی ہے تو کتوں سے بھی زیادہ زلیل حرکت ہے میں سمجھتا ہوں اس لئے اللہ نہیں چھوڑے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جو رسک کی تنگی کی خوف سے نسل روکتا ہے وہ بہت بڑے عذاب کا مستحق ہوگا یہ کافروں کے کام ہیں جو خدا کے وجودی کے منکر ہیں انہوں نے سائنسی کو اور کیلکولیشنی کو اپنا باپ بنا لیے ہر چیز میں تب ہی ان کے باپ لیس ہو گئے ہیں وہ لوگ کیونکہ انہوں نے جب سائنس کو باپ بنا لیا تو ان کی سوسائیٹی میں باپ ہی ختم ہو گیا وہ سارے فیملی پلاننگ ہی کے اثرات ہیں ان کی سوسائیٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے جیسے کتہ گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا تو آج کل انسان بھی مزید انسان کو برداشت نہیں کر رہے کہ ہماری روزی کھا جائیں گے یہ لوگ جبکہ اللہ تعالی بچہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتاتا ہے کہ اس کے روزی میرے ذمہ ہے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا جو کافر ہیں جو فطرت سے بغاوت کر چکے ہیں آپ دیکھ لیں ان کا نظام کیسا تباہ و برباد ہو گیا اسی فیملی پلاننگ کی وجہ سے جاپان کی حالت دیکھ لو آپ یورپ کی حالت دیکھ لو گھر خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ترقی کی انتہا کو پہنچ کے بھی کچھ نہیں ملا ان کو کتوں سے دل بہلانے والی قومیں ہیں نہ وراثت کا نظام باقی بچا نہ کچھ بہود دامات پوتے نواسے سب گدے گھوڑوں والی لائف ہے مو کالا کرتے ہیں نائٹ کلبوں میں جا کے اور بڑھے ہونے لگتے ہیں تو کسی خاتون سے نکاح کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار دی ہم نے تو یہ اس فیملی پلاننگ کے جو ہے نہ برکتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو یہ مضمون آپ لکھ دیجئے وہاں پہ